آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز امریکہ میں ہفتے کی شام تک آنے والے شدید برفانی طوفان کی زد میں آنے سے کم از کم تیز افراد ہلاک ہو گئے یہ تلہ میڈیا ریپورٹس میں دی گئی ہیں میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ امواد اوکلاہوما، کینٹکی، مسوری، ٹینیسی، ویسکونسن، کینسوس، نیبرازکا، اوہائیو، نیو یورک، کولارادو اور مشینگن ریاستوں میں ہوئیں ان میں سے چار امواد جمعہ کی دوپہر اوہائیو کے سنڈوسکی کے خریب اوہائیو ٹرن پائک پر گاڑیوں کے ڈھیر کے نتیجے میں ہوئی امریکی موسم کی پیشنگوئی کرنے والوں نے ہفتے کے روز کہا کہ موسم سرما کا طوفان گریٹ لیکس کو تیز ہواوں، سرد درجہ حرارت اور بھاری بس باری سے متاثر ہو رہا ہے یہاں تک کہ اس کا مرکز اب مشرقی کینیڈا کے شمال میں ہیں گورنر کیٹھی ہوچول کے دفتر کے مطابق تاریخی برفانی طوفان نے نیو یورک ریاست کے بفیلو علاقے اور اس سے باہر کا سفر ناممکن بنا دیا ہے ازوران نارتھ کاؤنٹی، فنگر لیکس اور سینٹرل نیو یورک کے علاقوں میں چھینو کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار سے تیز ہوایں چلی مغربی نیو یورک میں ہوا کی رفتار ایک سو ستائیس کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ گئی بفیلو اور وارٹر ٹاؤن کے علاقوں میں پیر تک تین سے پانچ فٹ برک پڑھنے کی توقع ہوئے فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹس کے مطابق امریکہ میں یا باہر تین ہزار تین سو سے زیادہ پروازے ہفتے کو منسوخ کر دی گئی ہیں اور تقریباً سات ہزار پانچ سو تاخیر کا شکار ہوئی بیورو ریپورت، ستی اینڈیا نیوز بیورو ریپورت